اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی محفل میں ہم کنڈیشنل ڈیورس پہ بات کریں گے طلاق مشروط پہ بہت سارے خواتین و حضرات تزبزب کا شکار ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کنڈیشنل ڈیورس یا مشروط طلاق کیا ہے کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں کیا وجہ ہے کہ کچھ مقاطب فکر کنڈیشنل ڈیورس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور کچھ مقاطب فکر کنڈیشنل ڈیورس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو میں آج آپ کو کنڈیشنل ڈیورس کے بارے میں کچھ آگومنٹس دوں گا جس کے بعد آپ کا تزبزب ختم ہو جائے گا کہ کیا کنڈیشنل ڈیورس اسلام میں ہے یا اسلام میں نہیں ہے اور یہ اگر آئی ہے تو کہاں سے آئی ہے اس کا سورس کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو چند فتاوہ دکھاتا ہوں یہ پہلا فتوہ جو ہے یہ ہے دارالافتہ المصریا یہ مصر کے فتاوہ کی جو ریکنائز باڈی ہے دارالافتہ المصریا یہ اس کا فتوہ ہے کنڈیشنل ڈیورس اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کمپلیٹ لنک تصویر میں موجود ہے آپ اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں اس میں جو آنسر ہے اس میں بڑا کلیر اینڈ میں لکھا ہوا ہے تو مصر کے قانون کے مطابق جو کنڈیشنل ڈیورس ہے وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور اس کی ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ اسلام میں کنڈیشنل ڈیورس الاو نہیں ہے اب یہ ایک اور فتوہ دیکھئے دارالعلوم دیوبند انڈیا کا فتوہ اس میں جو کوئسٹن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھئے اور آگے لکھا ہے یہ ریوک کرنا کی بات کر رہا ہے کہ اس نے واپس لے لی طلاق تو فتوہ آپ پڑھئے جی تو یہاں پہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کنڈیشنل طلاق ہے وہ ریوک نہیں ہو سکتی وہ آپ واپس نہیں لے سکتے یہاں پہ بڑا کلیر لی لکھا ہے کہ طلاق will take place if the condition of طلاق was met in any case thus on visiting your wife the office one طلاق رجائی took place سو دارالعلوم دیوبند کے مطابق اگر جو کنڈیشن ہے وہ وائلیٹ کی جائے گی وائف کی طرف سے تو طلاق رجائی پڑ جائے گی یہ اسلامی ویب کا ایک فتوہ ہے جس میں کوئسٹن ہے آپ دیکھ لیں میں ذرا important lines ہی پڑتا ہوں but he said if you go out of the house you are divorced یہ husband نے اپنی وائف کو کہا کہ اگر آپ دھر سے باہر جائیں گی تو آپ کو طلاق ہو جائے گی اس کا انصر آپ دیکھ لیجئے لیکن یہ clear ہے the rule of this divorce depends on the intention of your husband if he means that if you go out of your flat then you are divorced the condition on which the divorce depended has been met تو اگر تو جو condition ہے وہ fulfill ہو گئی ہے تو آپ کو divorce ہو جائے گی اس فتوے کی روح سے آخر میں میں آپ کو ابن باز کا سعودی عرب کا ایک official فتوہ دکھاتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ search بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اس کا crux ہے وہ یہ ہے it is well known that the result of conditional divorce does not take place until the condition is fulfilled تو جو condition husband نے wife کے اوپر لگائی ہے جب تک وہ condition fulfill نہیں ہوگی conditional divorce نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی وہ condition fulfill ہو جائے گی conditional divorce ہو جائے گی تو آپ نے ان چند فتاوہ میں دیکھا کہ جو مصر ہے مصر کا دارالافتہ وہ conditional divorce کو نہیں مانتا کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام میں conditional divorce کی اجازت نہیں ہے جبکہ دارالعلوم دیوپہم conditional divorce کو ریکنائز کرتا ہے اور سعودی عربیہ بھی conditional divorce کو ریکنائز کرتا ہے اور دیگر کچھ مقاطب بھی conditional divorce کو ریکنائز کرتے ہیں اب آپ نے غور کیا کہ مصر کے جو دارالافتہ ہے اس میں انہوں نے فتوے میں clear لکھا ہے کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے جبکہ دیگر فتاوہ جو میں نے آپ کو دکھائے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ conditional divorce ہو جاتی ہے once the condition is met اب یہ conflict کیوں پایا جاتا ہے مقاطب فکر کے درمیان کی وجہ سے عوام ناس ابحام کا شکار ہے اور تذبذب کا شکار ہے کہ conditional divorce ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں valid arguments آپ کو بہت ہی نایاب ملے تو ملے تو میں اس محثل میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ valid arguments دوں گا قرآن حدیث سے کہ conditional divorce کیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ conditional divorce غلط ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہیں کیونکہ conditional divorce کی source قرآن خود ہے جو کہ آج میں آپ بتانے جا رہا ہوں سورہ احضاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی قل ازباج ان کنت نا تردن القیات الدنیا وزینت فتع لینا امت ایکن واسر سراح جمیلا وان کنت تردن اللہ ورسول ودیر الاخر فان اللہ اعد للمحسنات من کن اجرا عظیما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں سامان دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا عجر تیار کیا ہے اب قرآن پاک کی جو سورہ احضاب ہے جو تیتیسوہ نمبر سورہ ہے اس کی آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس میں دیکھئے کہ ایک کنڈیشن کا پہلو آ گیا ہے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو کنڈیشن دیں کہ یا یہ ایکسپٹ کر لو یا یہ ایکسپٹ کر لو تو ان آیات میں کنڈیشننگ کی گئی ہے کونسپٹ کیا ہے کنڈیشنل ڈائیورس میں کہ آپ ڈائیورس میں کنڈیشننگ کر دیتے ہیں تو ان آیات میں دیکھئے کنڈیشننگ کی گئی ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وائفز کو فرمایا کیا تم دنیا کی زندگی اور اس کے زینت چاہتی ہو تو او میں دے کے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں یا تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو اگر وہ چاہتی ہو تو بہت ہی اچھا ہے تو یہ کنڈیشننگ کا کہ کنڈیشن لگائی گئی کہ یہ ایکسپٹ کرو یا یہ سیکنڈ کنڈیشن ایکسپٹ کرو تو یہ کنڈیشننگ ڈیوورز کا کنڈیشنگ قرآن سے اوریجنیٹ ہوا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں ہے وہ غلط ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا اس چپٹر میں امام بخاری نے لکھا ہے قائل اتا ایزا بدا بالطلاق فلاہو شرط اتا بن ابی رباہ نے کہا کہ اگر کسی نے پہلے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور اس کے بعد شرط لگائی کہ اگر تو گھر میں گئی تو شرط کے مطابق طلاق ہو جائے تو اس کے بعد امام بخاری نے لکھا وَقَالَ نَوْفِ فَقَالَ اَبْنُ عُمَر اِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بَتَّتُ مِنْ اور نَوْفِ نے ابن عمر سے پوچھا کہ اگر کسی نے اپنی عورت سے یوں کہا کہ تجھ کو طلاق بائن ہے کہ اگر تو گھر سے نکلے پھر وہ نکل کھڑی ہوئی تو کیا حکم ہے تو انہوں نے کہا کہ طلاق عورت پر بائن پڑ جائے گی اور نہ نکلے تو طلاق نہیں پڑے گی تو یہ میں نے آپ کو قرآن سے بتایا کہ جو طلاق کے مشروط ہے اس کی اروجینیشن قرآن سے ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس کو اسلام سے باہر قرار دیا ہے وہ اس کو سمجھنے میں معذور رہے ہیں پھر میں نے آپ کو صحیح بخاری سے بتایا کہ امام بخاری نے اپنی طلاق کے کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس پر کوئی اوبجیکشن نہیں کی اب ہم اگر کنڈیشنل ڈیوورز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کنڈیشننگ کی گئی ہے وہ ویلیڈ ہے یا ویلیڈ نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں بہت ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ کون سے ہیں پہلا ہے کنڈیشننگ ویلیڈ ہے یا انویلیڈ ہے دوسرا اس میں ریسپونسیبل کون ہے جو ڈیوورز کو یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے شراب پی تو تجھے طلاق ہے تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے اگر وہ شخص اپنے دوستوں کے ساتھ جا شراب پی لیتا ہے تو اس سے بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر میں نے کسی اور عورت سے ریزننگ شوڈ بی ویلیٹ اینڈ جسٹیفائی بل اس میں دیکھی جیسے میں نے آپ کو امام بخاری کا ریفرنس دیا کہ عطا نے کہا کہ جو شرط لگائی تھی اگر اس کے مطابق وہ شرط پوری ہو گئی اور شاعت یہ تھی کہ اگر تُ گھر میں گئی یعنی کہ کسی کے گھر میں جو کہ اس کا شوہر نہیں جاتا تھا کہ وہ عورت اس کی بیوی کسی کے گھر میں جائے تو وہ طلاق پڑ گئی اور ابن عمر نے فرمایا کہ جب وہ گھر سے نکلی تو طلاق بائن پڑ جائے گی اسی طریقے سے دارال علوم دیوبن کا جو فتوہ ہے اس میں اور ان شرائط میں سے وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں طلاق ہوگی یعنی شادی کے بعد وہ اس پہ قائم رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ شرط توڑی تو تمہیں طلاق ہوگی تو وہ طلاق ہو جائے گی دوسرا اس میں important factor ہے responsibility تو conditional divorce جو ہے اس کی complete responsibility عورت کے اوپر ہوتی ہے کہ عورت وہ حرکت نہ کرے جس سے اس کے شوہر نے اسے منع کیا ہے اس میں جو responsibility ہے وہ مرد پہ نہیں ہوتی عورت نے جس وقت طلاق لینی ہوتی ہے یا اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ اب میں نے اس شخص طلاق لینی ہے تو وہ وہ حرکت کر گزرتی ہے جس سے جو condition ہے وہ fulfill ہو جاتی ہے اور اس کو divorce ہو جاتی ہے تو آج میں نے آپ کو بتایا کہ conditional divorce جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور وہ کہاں سے originate ہوئی ہے تو امید ہے کہ آپ اس بارے میں جان چکے ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَاغ الْمُبِينَ